ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ووکل جو سٹیپ تھرڈ ہے جو ووکل مکسنگ تو اس میں ہم بات کرنے والے ہیں آج ووکل ڈی ایسنگ پہ ڈی ایسنگ کا مطلب جو بھی ہماری ووکل جو سنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو جو ایس والی ورڈ اس کو ہم کیسے کنٹرول کرے اور اس فریکوینسی کو ہم کیسے کنٹرول کرتے ہیں اس کے بارے بات کرتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ووکل کو ہمارے جو مکسر میں سائن کرے گے فیفت نمبر پہ میں نے سائن کیا ہے اور جس نے پچھلی ویڈیو نے دیکھی دی نوائسنگ اور نوائس گیٹ پہ وہ جا کے پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ تھرڈ سٹیپ ہے کہ ہم ڈی ایسنگ ووکل سے ڈی ایسنگ کیسے کرتے ہیں سٹیپ تھرڈ ہے یہ ووکل مکسنگ کا جیسے آپ کو دکھ رہا ہوگا اس ایریے میں جو اس جب اس والے ورڈ آتا ہے تو یہ کافی فریکوینسی دیکھ رہی ہے اس جگہ پہ یہ ہماری فریکوینسی ہاں ہیٹ کر رہی ہے ہم دھیرے سے بینڈ کو آگے سکس ہنڈرڈ ہرٹس کے آس پاس رکھیں گے ہم نے اپنے پر رہی ہے ہماری یہاں پہ ہٹ کر رہی ہے جو اسے باالی ساؤنڈ ہے تو اب ہم کو کرنا کیا ہے سٹیپ نیکسٹ سیکنڈ سٹیپ ہم کو کرنا ہے کہ آپ کو جانا ہے ہائی بینڈ پہ یہ تین بینڈ آتا ہے ملٹی بینڈ کمپریشن ہے آگے اس پہ بھی وڈیو آئے گی ملٹی بینڈ کمپریشن جن کو پتہ نہیں یہ کیا ہے تو ہم کو جانا ہائی بینڈ پہ اور اس کو کر دینا سولو اب ہم کو سننا ہے وہ فریکوینسی اب ہم یہاں جائیں گے مونیٹر پہ دیکھنا ہے فریکوینسی جیسے کہ یہ فریکوینسی ہیٹ کر رہی ہے ایسیز والی فریکوینسی دیکھو کافی ویزیبل ہے اب ہم اس کو تھوڑا کافی حد تک اس کو کنٹرول کرنا ہم کو تو کرنا کیا ہے ہم کو یہاں جانا ہے یہ ہمارا سیم وہی کمپریشن والا ہے یہ جو تھیشولڈ ہے اس کے نیچے جو یہ لور فریکوینسی ہے یہ ہماری یہاں پہ مائنس ٹونٹی اراؤنڈ اس کے اراؤنڈ لانا ہم کو نیچے مائنس ایٹین پہ رکھ رہا ہوں میں اب دھیرے دھیرے ہمارا کو اس کو کمپریش کرنا ہے اوور کمپریش نہیں کرنا ہے اس کو مطلب اس کی جو ایسی جو ساؤنڈ ہے فریکوینسی اس کو تھوڑا سا مطلب کمپریش کرنا ہے اس والی فریکوینسی کو کے برابر اب ڈی ایسنگ والے کافی آپ تھرڈ پارٹی پلگن یوز کر سکتے ہو جو اگر آپ کے پاس ہے تو سیم وہی یہی فارمولا ہے آپ کو فریکوینسی اس میں بھی سیٹ کرنی ہے اور پھر اس کا مائنس فائف یا سکس ڈی بیس کو گین ریڈیکشن کریں گے اس کا اور سیم آپ اسی جو دوسرے آپ کے پاس پلگن ہے آپ اس سے بھی ایسا کر سکتے ہو اوور کمپریش نہیں کرنا ہے تاکہ یہ فریکوینسی سے مطلب مڈی سانا لگے آپ کا مکس اور اس نے کمپریش کر دیا کافی حد تک اس نے جو اسیس کی سانڈ آپ کو کافی کم سنائی دے مکس پورا سنتے پورا وکل سنے گے ویسی اللہ فائف سنگیں بائ پاس کریں اس کو سولو کیا سولو کیا موٹ کریں موٹ کر سنیں اس کو پہلے اور آفٹر کا ری زلٹ کیا ہے مجھے مجھے موور کمپریش triple ہی فانسhi ہے جس کہ مجھے جس آپ نے کینٹرول oyn راہ پورا وہ اللہ ل parallel مکسنگ کے ٹائم ہمیشہ ہیڈ فون یا سٹوڈیو مانیٹر پر سنیں اگر آپ کو سنائی دے رہا ہوں کہ ایسیز کی جو ساؤنڈ ہے کافی حد تک ہماری کنٹرول ہو چکی ہے پہلے کافی لاؤڈ تھی اب کافی حد تک مکس میں ٹائٹ ہو چکی ہے ٹائٹ ان مکس کافی حد تک لیول میں آ چکی ہے اس طرح ہم ووکل پر ایسی ساؤنڈ ہے اس میں کنٹرول کیسے کرتے ہیں میرا جو طریقہ ہے میں آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے میں فریکوینسی کو جو بھی اپنی نوائسیز ہے اس لئے جو بھی میرا طریقہ ہے اس لئے سٹیپ بائی سٹیپ یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں جو میرا طریقہ ہے میں کیسے کرتا ہوں کنٹرول تو سب سے پہلے میں کنٹرول کرتا ہوں فریکوینسی جیسے میں نے ڈی ایسنگ کری نوائس کو کرا ریموو اور اس کے بعد میں ایکولائزر کرتا ہوں کس کوئی کمپریشن پہلے یوز کرتا ہے تو میرا طریقہ لگ ہے میں اس طرح سے کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ پہلے جو آپ کی frequency bad frequency ہے اس کو آپ control نہیں کرو گے تو کیا ہوگی اگر آپ پہلے اس کو compress کرو گے تو آپ کے bad frequencies ہے وہ سیدھا آپ کے control نہیں ہوگی سیدھا آپ کے face پہ ایسا لگے گا کہ face پہ سیدھا دے ماری ہے کسی نے سو سب سے پہلے آپ کیا کرنا ہے آپ اپنے اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں جو میرا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے میں جو فرکوینسی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کو کمپریس کرتا ہوں پھر سیچوریشن کرتا ہوں ایسے کر کے آپ سٹاک پلگن سے ڈی ایسنگ کر سکتے ہو ایسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہو فرکوینسی سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں گائز تب تک اللہ سٹے ٹون 05 ریکوڈز